بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر سات سو سنتس حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صف کے شگاف کو پر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے جنت میں گھر بنانا کتنا آسان کوئی یہ عجر لینے والا تو ہو کوئی گھر جنت میں بنانا پسند ہو کرے اللہ تعالیٰ تو بہت سے عملوں پر جنت میں گھر بنانے کی خوش خبری دیتے ہیں مثلا جس شخص نے یتیم کی کفالت کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کا وعدہ کرتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول نے اس کے لئے یہ فرمایا تھا میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں یعنی اسے جنت میں گھر بھی ملے گا اور گھر بھی کہاں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دو بیٹیوں کی پروریش کی اور ان کی اچھی پروریش کی ان کی ذمہ داری پوری ادا کی اس کو بھی وہ بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو اسی طرح جس شخص نے مسجد منائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اس سے بڑا گھر بنائیں گے اب یہاں پہ چھوٹے سے عمل پر جنت میں گھر بنانے کی خوشکبری مل رہی ہے کہ جو شخص صف کے شگاف کو پر کرے اب صفوں کو سیدھا رکھنا یہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے صف کیسے سیدھی کریں پاؤں سے پاؤں ملائیں ایڑیوں سے ایڑیاں ملائیں آج کل ہم نے نماز ترابی پڑھنی ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے اکثر خواتین جو ہیں وہ بھی اس کا شوق کرتی ہیں تو وہاں پہ صف اپنی بالکل سیدھی بنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ استعمال کیا کرتے تھے استوو سفسیدی کرو تراسو تراسو کا معنی ہے چونے گچ کرو چونے گچ سے کیا مراد ہے یہ سامنے آپ دیوار دیکھ رہی ہیں اس میں کوئی شگاف ہے کوئی آگا پیچھا ہے کوئی اونچ نیچ ہے تو تراسو کا مطلب ہوتا ہے جیسے دیوار سیمنٹڈ ہوتی ہے اسی طرح کر کے آپ سف بھی آپ کی اسی طرح یکساں برابر خلل کے بغیر ہونی چاہیے تو صف میں پاؤں سے پاؤں ملائیں ایڑیوں سے ایڑیاں ملائیں کندوں سے کندے ملائیں صف کا آغاز دائیں طرف سے کریں اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کہیں صف کے اندر شگاف ہوتا ہے وہاں شیطان داخل ہو جاتا ہے تو جو شخص صف کے شگاف کو پورا کرے اس کے لئے اللہ جنت میں گھر بنائیں گے یہ اتنی بڑی خوش خبری اللہ تعالی نے کس کو دی کہ جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لئے خود آگے آ جائے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہی ہیں اگلی صف میں ابھی جگہ ہے اور آپ پچھلی صف میں کھڑی ہیں پچھلی صف سے نکل کے اگلی صف میں آ جائی ہے پہلے پہلی صف بوری کی جائے گی پھر دوسری صف بوری کی جائے گی پھر تیسری صف بوری کی جائے گی آج کل ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے مساجد میں مساجد میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ترابیاں نہیں پڑ سکتی تو وہ بیٹس جاتی ہیں اب صف کے اندر ہی کرسیاں بھی شامل کر دی جاتی ہیں حالانکہ جب آپ صف میں کرسی کو شامل کرتے ہیں تو صف صحیح نہیں رہتی ایسا کریں کہ کرسیوں کی صف پیچھے علیہ دہ ہونی چاہیے پہلی صف دوسری صف ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے صف ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی سیدھی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہر کرسی کے درمیان بھی ایک فٹ کا فاصلہ ان کو بھی برابر برابر رکھیں اور کوشش کریں کہ صف جو ہے وہ سیدھی رہے بعض وقت پہلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے لوگ پچھلی صف بنانا شروع کر دیتے ہیں یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ادھر چار لوگ کھڑے ہیں درمیان میں چار لوگ کی خیخہ لی جگہ ہے اور آگے جا کے پھر صف شروع ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں صف کا آغاز دائیں طرف سے کیا جائے گا اور جہاں آپ خلل دیکھتی ہیں وہاں پہ ساتھ ہو جائیے ساتھ ہو جائیے اکٹھی صف بناتے چلے جائیے یہاں تک کہ یہ دیوار کی طرح آپ کی صف ہونی چاہیے ایک اور بات میں آپ کو صفی کے بارے میں بتاؤں نہ صرف کھڑے ہوتے صف اچھی ہونی چاہیے بلکہ جب آپ تشخود بیٹھیں اس وقت بھی جب آپ تشخود میں بیٹھی ہوئی ہیں کسی کے گھٹنے آگے ہوتے ہیں کسی کے گھٹنے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت بھی گھٹنے آپ کے سیدھی لائن میں ہونے چاہیے ہر شخص جو ہے وہ اپنے دائیں طرف کی شخص کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنے گھٹنے بھی سیدھے اور برابر کر لیں حدیث نمبر سات سو سنتالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس روز جماعت کے ساتھ نماز پڑی اور امام کے ساتھ تکبیرِ اولا پاتا رہا اس کے لئے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد پہ باجمات نماز پڑے نمبر ایک اور نمبر دو پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑے پہلی تکبیر کونسی ہوتی ہے جب امام اللہ حقبر کہتا ہے اور نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیرِ اولا تو جو شخص چالیس دن نماز باجمات پڑتا ہے اور تکبیرِ اولا کے ساتھ پڑتا ہے پہلی تکبیر کے ساتھ ظاہر ہے تکبیرِ اولا کے ساتھ وہی شخص نماز پڑے گا جو نماز کے لئے مسجد میں وقت سے پہلے آ گیا اور نماز کا انتظار کر رہا ہے تو جس شخص نے چالیس دن مسجد میں نماز پڑی اور تکبیرِ اولا کے ساتھ نماز پڑی اس کے لئے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ شخص دو چیزوں سے بری ہے کن دو چیزوں سے جہنم سے وہ بری ہے اور وہ نفاق سے بری ہے ایسا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جس کو چالیس دن تک باجمات نماز تکبیرِ اولا کے ساتھ نصیب ہو گئی اور دوسری بات ایسا شخص منافق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں یہ حدیث حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب سے روایت ہے تو یہ جو میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں کہ وہ شخص نفاق سے ازاد ہو گیا اور وہ شخص جہنم سے بھی ازاد ہو گیا اب ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب ایک انسان چالیس دن تک اتنا احتمام کر لیتا ہے کہ وہ چالیس دن تک تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی توفیق دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پکا مسلمان اور پکا نمازی بن جاتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ اللہ کی طرف ایک قدم آتے ہیں اللہ دس قدم آپ کی طرف آتے ہیں تو جو شخص چالیس دن جس نے جو ہیں پانچ نمازیں یعنی دو سو نمازیں اس نے تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھ لی ہیں اتنی محنت کر لی ہے اللہ اس کو کھینج کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں پھر وہ اللہ کا پکا پکا بندہ بن جاتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ منافق بھی نہیں رہے گا اس کا نفاق بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق اطاف فرمائیں گے اب یہ ہے کہ اس حدیث کو لوگوں نے مسد نبوی کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جس نے مسد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھی بلکہ وہ اس کو چالیس دن نہیں چالیس نمازیں پڑھی جس نے مسد نبوی میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے لیے ہے تو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے مسد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ بات لوگوں میں اتنی زیادہ پھیلی رہی ہے کہ جس سے بھی پوچھو تو اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے مسجد نبی میں جا کے ابھی چالیس نمازیں پڑھنی ہے اور چالیس نمازوں کا مطلب یہ ہوتا ہے آٹھ روز میں چالیس نمازیں ہوں گی اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ضرور کرنا ہے وہ اس کو حج کا ایک حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتاؤں حج کا کوئی تعلق مدینے سے نہیں ہے حج تو مکہ میں ہوتا ہے اور اس کے لئے جو ایام ہیں وہ پانچ یا چھ دن ہوتے ہیں تو بہرحال میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ لوگوں نے اس حدیث کو مسجد نبی سے جھوڑ لیا اور چالیس نمازوں چالیس دنوں کی بجائے چالیس نمازیں اس کر لیا یہ ایک غلط بات ہے جو عوام میں مشہور ہو گئی ہے صحیح حدیث یہی ہے کہ جس نے اللہ کے لئے چالیس دن باجمات نماز پڑھی اور چالیس دن سے مراد ہے دو سو نمازیں اور باجمات بھی پڑھی اور تکبیر اولہ کے ساتھ بھی پڑھی وہ جہنم سے بھی ازاد ہو گیا وہ نفاق کے ساتھ بھی ازاد ہو گیا کون سی ماں چاہتی ہے میرا بچہ اس سعادت کو حاصل کرے یہ کون کرائے گا بچوں کو گائٹ کس نے کرنا ہے ہم ماں نے بچوں کو نمازی بنائیں بچوں کو موزن بنائیں ان کو ازاد دینے کا شوق پیدا کریں ان کے اندر پہلی صفت میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا کریں ان کے اندر تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق پیدا کریں میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ ہم نے اپنی ایک مسجد مسجد نور میں یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ وہاں پہ جو شخص رمضان میں تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھے گا چالیس دن ظاہر ہے تیس دن رمضان کے یا انتیس دن اور دس دن مزید بھی جو چالیس دن پورے تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھے گا ہم اسے عمرے کا ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لئے مسجد نور یہ ہماری ٹاؤنشپ میں ہے تو اس میں ہم نے یہ والا پروجیکٹ شروع کیا ہے تو اللہ کرے آپ لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوں اور آپ کے بچے بھی ان براتوں کو اللہ تعالیٰ کی ان بشارتوں کو حاصل کریں حدیث نمبر سات سو ستاوند مخول سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعد سے جو کہ مدینے کے رہنے والے تھے ان کو کہتے ہوئے سنا میں نے دیکھا کہ حسن نماز پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ اپنے بالوں کو اپنے سر پر اکٹھا کر کے باندھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع نے ان کے بالوں کو کھول دیا یا ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے بال اس کے سر کے پیچھے اکٹھے کر کے باندھے ہوئے ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہے یعنی حسن جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے بالوں کو بال بڑھے تھے اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے باندھا ہوا تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع نے ان کے بالوں کو کھول دیا اور انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا اس کے بال اس کے سر کے پیچھے اکٹھے بندے ہوئے ہوں تو لہٰذا یہ چیز منع ہے جہاں تک انسان کے بالوں کا تعلق ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ بات شاید عجیب لگے گی کہ کسی نے بال رکھے ہوئے تھے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمبے بال ہوتے تھے آپ کے بالوں کے تین انداز ہوتے تھے کبھی آپ کے بال کانوں سے اوپر ہوتے تھے کبھی آپ کے بال کانوں سے ذرہ نیچے ہوتے تھے اور کبھی آپ کے بال کندوں تک ہوتے تھے یہ جو آج کل ہمارا رواج ہے مرد جو ہیں وہ بال نہیں رکھتے تو میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوتے تھے اسی لئے تو آپ کی ظلفوں کی تعریف ہوتی ہے ناتوں وغیرہ میں تو اس لئے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ بال انہوں نے جو رکھے تھے تو بال ہی غلط تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع نے ان کے بالوں کو کھول دیا یا ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے بال اس کے سر کے پیچھے اکٹھے کر کے باندے ہوئے ہوں عورتوں کے لئے بھی بالوں کا جوڑا کرنا منع ہے اصل بات یہ ہے کہ نماز میں جسم کے ہر عذف کو چاہیے کہ وہ اپنی فطری حالت میں ہو تو بالوں کی فطری حالت یہی ہوتی ہے کہ بال جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں تو لہٰذا بالوں کو جوڑے کی شکل میں باننا منع ہے صرف اس حدیث کی گروہ سے نہیں اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے اسی طرح نماز میں اپنے کپڑوں کو اکٹھا کرنا یہ بھی منع ہے نماز جو ہے اس میں کبوے کی طرح ٹھونگے نہ مارے اور سجدے میں درندے کی طرح بازو بچھانے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اب کبوے کی طرح ٹھونگے نہ مارنے سے کیا مراد ہے سجدہ سکون اور اتمنان سے کریں اس کے علاوہ جب آپ سجدہ کر رہے ہوں تو آپ کے بازو جو ہیں ہتھیلی سے لے کے کوہنی تک یہ زمین کے اوپر زمین کے زمین پر جانوروں کی طرح نہ بچھا لیں آپ کو پتہ جب کتہ بیٹھتا ہے تو اپنے اگلے بازو جو ہوتے ہیں وہ یوں بچھا لیتا ہے اور پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے تو سجدے میں بازووں کو زمین سے اونچا ہونا چاہئے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ آدمی مسجد میں ایک جگہ کو اپنے لئے مخصوص کر لے جیسا کہ اونٹ اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے تو اصل بات ہے یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اس میں کسی کی جگہ مخصوص نہیں ہے اس میں جو پہلے آئے گا اس کو پہلے جگہ ملے گی جو بعد میں آئے گا اس کو بعد میں جگہ ملے گی تو اس میں اپنے لئے کوئی شخص اب جگہ مخصوص نہ کرے اور نہ ہی کسی شخص پر ناراض ہو کہ تم میری جگہ پر بیٹھ گئے ہو ہاں آپ پہلے آئے تھے آپ نے ایک جگہ لے لی اور اسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو اس جگہ کے آپ حق دار ہیں حدیث نمبر سات سو بس سٹ نویم بن نخام سے روایت ہے جن کا تعلق بنو عدی بن قب سے تھا وہ کہتے ہیں کہ ایک رات خوبصرتی تھی صبح کی ازان ہو رہی تھی میں اپنی بیوی کی چادر میں لیٹا ہوا تھا میں نے کہا کاش موزن یہ بھی کہہ دے کہ جو بیٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نویم بن نخام جو ہیں ایک رات خوبصرتی تھی صبح کی ازان ہو رہی تھی اور یہ گرم ہونے کے لیے چادر اپنے بیوی کے لیے چادر میں لیٹے ہوئے ہیں تو اتنی سخت سردی تھی کہ ان کا دل چاہا کہ کاش جو موزن ہے وہ حیال السلا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ سردی شدید تھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن نے کہہ دیا وَمَنْ قَعْدَ فَلَا حَرَجْ جو بیٹھا اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں اصل بات ہے آپ کا دین آسان ہے يُرِیدُ اللَّهُ بِقَمُ الْيُسْرَةً بَلَا يُرِیدُو بِقَمُ الْيُسْرَةً اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا تو لہٰذا جب زیادہ مشکل وقت حالات ہوں تو پھر نماز گھر میں پڑھنے نیجائز ہے شدید سردی ہو یا بارش ہو یا سفر ہو تو اس حالت میں گھر میں نماز پڑھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں کہ وہ یہ الفاظ کہہ دیا کرتے تھے جب زیادہ بارش ہوتی یا زیادہ سردی ہوتی اللہ سلو فر رحال لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوں اب ہمارے ہاں دیکھئے بعض وقت بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے گھروں میں بھی پانی آ جاتا ہے تو ایسی صورتوں میں نماز گھر میں پڑھ لینے کی اجازت ہے اور معزن کو یہ الفاظ ازان میں کہنے چاہیے اب یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ لوگ بھول چکے ہیں حالانکہ حدیث میں اس کی اجازت ہے اب جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں شدید سردی کی وجہ سے وہ نویم میں نوحام چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سہولت مل جائے اس کے علاوہ شدید سردی شدید بارش سفر میں بھی یہ اجازت ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ایدین کے دن اگر جمعہ آ جائے تو اللہ نے اس دن بھی اجازت دی ہے کہ جو شخص چاہے وہ جمعہ نہ پڑھے کیونکہ صبح ایدین کی نماز پڑھ لی تو اب وہ جمعہ کی نماز چاہتا ہے تو پڑھ لے چاہتا ہے تو نہ پڑھے اجازت ہے باقی مساجد میں اس دن جمعہ ہوتا ہے تا کہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں لیکن یہ لازم نہیں ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں حدیث نمبر سات سو ستاسٹھ میں ہے کہ جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرو اور نہ ہی اس کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو اب جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک نماز جو تھی وہ ہمارے لیے مخصوص فرما دی جمعہ کی نماز تو اس دن کو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس دن تم نے روزہ نہیں رکھنا دو مشقتیں ہو جائیں گی ایک جمعہ کی ایک روزہ کی تو لہٰذا جمعہ والے دن خاص طور پر روزہ نہ رکھو کہ اس دن جمعہ کا ثواب زیادہ ہوگا ہاں کوئی شخص روٹین میں روزہ رکھتا ہے مثلاً اس کی عادت ہے کہ وہ ایام بیس کے روزے رکھتا ہے تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھتا ہے اور ان میں سے کوئی دن جمعہ کے دن آ گیا ہے یا کسی شخص نے منت مانی ہے کہ کہ میں میرا فلان کام ہو جائے تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا اس کا کام جمعہ رات کو ہو گیا اور اگلے دن جمعہ آ گیا اس کی بجا سے وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن خاص اس نیہ سے روزہ رکھنا کہ جمعہ والے دن سواب زیادہ ہوگا یہ منع ہے کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم پر مشکت دوہری نہیں کرنا چاہتا اسی طرح جمعہ کی رات کو قیام کے لئے خاص نہ کریں خاص کرنے سے کیا مراد ہے سارا ہفتہ تو آپ قیام نہیں کرتے لیکن آپ جمعہ کی رات کو قیام کریں تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہاں کوئی شخص ہمیشہ تحجد پڑتا ہے وہ جمعہ کو بھی تحجد پڑھ لیں اس کے لئے اجازت ہے لیکن جمعہ کی رات کو قیام کے لئے خاص کرنا اور جمعہ کی دن کو روزے کے لئے خاص کرنا منع ہے ہاں اگر کوئی آدمی اپنی ترتیب کے مطابق روزے رکھ رہا ہے اور اسے جمعہ کے دن روزہ رکھنا پڑ گیا ہے تو وہ روزہ رکھ لیں تو یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو مشکت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے جہاں کہیں مشکل آئے گی وہیں اللہ کی طرف سے آسانی بھی آ جاتی ہے حدیث نمبر سات سو ترے سٹھ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اس حسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے مدینہ میں ایک کافلہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارہ آدمی باقی بچے اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے اور یہ مدینہ آنے کے بات کی بات ہے تو این جمعے کے وقت ایک تجارتی کافلہ آ گیا صحابہ سودا لینے کے لئے چلے گئے کیونکہ اس دور میں بازار نہیں ہوتے تھے سب کو پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم نے اس وقت سودا نہ خریدا تو بعد میں ہمارے لئے نہیں بچے گا اس لئے لوگ جو تھے سودا خریدنے چلے گئے آج کل ہمارے لئے تو آسانی ہے نا کہ ہر وقت مارکٹ کھلی ہوتی ہے ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم لے سکتے ہیں تو لیکن تب ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا تو لوگ اس کافلے سے سمان خریدنے کے لئے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس بادی میں آگ بہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی یہ مسلمانوں پہ اللہ کا کرم تھا کہ سارے مسلمان نہ گئے بارہ باقی رہ گئے اور اگر تمام جلے جاتے تو اس بادی میں آگ بہ پڑتی اور سارے لوگوں کو خاک کر دیتی اور پھر اس کے بعد سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی وَاِذَارَوْ تِجَارَةً اَوْ لَحْمَنِن فَسُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَقُواْ کا قائمہ اور جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف باگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ جو بارہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے یعنی وہ جو بارہ آدمی آپ کے ساتھ تھے ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شامل تھے اب جب یہ آیت اتر آئی اس آیت کے اترنے کے بعد پھر صحابہ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا یہ ایک دفعہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایسا نہ ہوا ایک بات میں آپ کو اس موقع پہ یاد دلانا ضروری سمجھتی ہوں یہود کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا تھا اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر سارا دن کے پابندی لگائی تھی کہ وہ دنیا کا کوئی کام کوئی کاروبار نہیں کر سکتے اور جو شخص ثبت کی خلا پرسی کرتا تھا ہفتے کے دن کی قانون کی پابندی نہ کرتا تھا اس کے لئے قتل کی سزا تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن دیا اور جمعہ والے دن ہمارے اوپر پورا دن پابندی نہیں لگائی بلکہ ہمارے لئے صرف اتنی دیر کاروبار کی پابندی لگائی جتنی دیر جمعہ ہوتا ہے مثال کے طور پر ساڑھے بارہ جمعہ شروع ہوتا ہے عام طور پر اور دو بجے تک ختم ہو جاتا ہے بلکہ بہت سی مساجد میں اس سے پہلے بھی ختم ہو جاتا ہے بیداللہ میں جمعہ کا ختمہ جو ہوتا ہے صرف بیس منٹ کا ہوتا ہے اور زہر کی نماز جو ہوتی ہے وہ اپنے اصل وقت پر ہی ہوتی ہے جمعہ کے دن میں آپ کو بتاؤں زوال نہیں ہوتا اور کچھ زوال کا وقت ملا کے اور زہر کی نماز میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چار فرضوں میں سے دو فرض کم کر دیئے تاکہ ختمے کو کچھ ٹائم مل سکے تو جمعہ کا وقت جتنی دیر ہوتا ہے اتنی دیر تک کاروبار حرام ہے یہود نے جب ثبت کے قانون کے پابندی نہیں کی اور مچھلیاں پکڑنی ہفتے والے دن تو آپ کو بتا ہے ان لوگوں کو کیا سزا ملی تھی ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ہماری اوپر جو رحمت ہے اس رحمت کو یاد رکھئے اور جمعہ کی پابندی کیجئے جمعہ کو ذوق اور شوق سے جمعہ کی نماز پڑھئے اور یہ یاد رکھئے کہ جمعہ کے اوقات میں کاروبار حرام ہے حدیث نمبر سات سو اڑسٹھ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھو اور نہ قبر کے اوپر نماز پڑھو دو باتوں کا حکم دیا گیا کہ قبر کی طرف مو کر کے نماز نہ پڑھو کیونکہ جب انسان قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہی سے شرق کا چور دروازہ کھلتا ہے اسی لئے قبرستان میں نماز سے روکا گیا ہے کہ لوگ قبر کی طرف نماز پڑھیں گے کیا ہوگا کہ وہ قبر والے کو سجدہ کرنے کا امکان ہو جائے گا تو آج اس حکم پر عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو مزار ہیں انسانوں کے اوپر نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں انہی پہ قبریں بنائی جا رہی ہوتی ہیں اللہ کو پتا تھا اسی لئے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ سختی سے حکم دیا کہ قبر کی طرف نماز نہ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آپ نے اپنی مرض الموت میں یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا اللہ ان پہ لانت کرے تو آج وہی کام امت محمدیہ نے کر لیا ہے امت محمدیہ کے پاس انبیاء تو نہ تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتب و نبی جیم تھے لہٰذا انہوں نے اولیاء اللہ کی مساجد کو سجد آگا بنا لیا آج ہر چوتھی گلی پہ ایک مزار ہے جہاں پہ لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور یہی شرق کے اڈے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت اب ان شرق کے اڈوں کے موجودگی میں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے وہ اسی کی میرمانی ہے کہ اس کے باوجود وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے نہ روٹی بند کرتا ہے نہ پانی بند کرتا ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ قبر کے اوپر بھی نماز نہ پڑو کیونکہ یہ یہ بھی قبر کے احترام کے منافی ہے قبر کے اوپر چلنا بھی نہیں ہے قبر کے اوپر نماز بھی نہیں پڑنی ہے قبر کی سائیڈوں پہ آپ جا سکتے ہیں جب آپ قبرستان میں جا رہے ہیں حدیث نمبر سات سو انتر حضرت انس من مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج تلو ہونے کے وقت نماز نہ پڑو اور نہ ہی سورج غروب ہونے کے وقت نماز پڑو کیونکہ جب سورج تلو ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سینگوں کے سینگوں پر تلو اور غروب ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو لوگ سورج دیوتا کا پوچھتے ہیں وہ این سورج کے تلو ہوتے وقت سورج دیوتا کی عبادت کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں اور سورج غروب ہوتے وقت بھی سورج دیوتا کی عبادت کرتے ہیں سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں پر تلو ہوتا ہے اور شیطان کے سینگوں پر ہی غروب ہوتا ہے تو اس لیے تم ان دونوں اوقات میں نماز نہ پڑھا کرو اور ان دونوں وقتوں کے درمیان جو وقت ہے یعنی سورج تلو ہونے اور سورج غروب ہونے کے درمیان جو وقت ہے اس میں نماز پڑھ لیا کرو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں این زوال کے وقت میں بھی نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ اس وقت بھی لوگ جو ہیں سورج دیوتا کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے نماز نہیں پڑھنی یہ مکہ میں اس کی اجازت ہے بیت اللہ میں زوال نہیں ہوتا بیت اللہ میں آپ جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں سورج کے نکلتے وقت بھی سورج کے غروب ہوتے وقت بھی سورج کے زوال کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ بیت اللہ میں زوال نہیں ہوتا وہاں پہ آپ جس وقت چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں حدیث نمبر سات سو چوہت وزین بن عطا کی حدیث قاسم ابو عبد الرحمان نے انہیں بتایا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ہمیں عید کے دن نماز پڑھائی تو آپ نے چار تکبیریں کہیں اور پھر ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے جب آپ نے سلام پھر لیا اور آپ نے فرمایا جنازے کی تکبیروں کو نہ بھول لو اور آپ نے اپنے انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اور پھر آپ نے بات سمجھانے کے لیے انگوٹھا بند کر کے چار انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا یوں عیدین اور نماز جنازہ میں تکبیریں ہوتی ہیں اب جہاں نماز عیدین میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوں گی اور دوسری میں قرات سے قبل پانچ تکبیریں ہوں گی جبکہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ کی تکبیروں کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں سب سے پہلی جب اللہ حکبر ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے سورہ فاتح پڑھنے ہوتی سورہ فاتح پڑھنے کے بعد اور یہ امام کے ساتھ پڑھنے ہوتی ہے امام باجمات جب نماز جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو اللہ حکبر کہتا ہے اور اللہ حکبر کہنے کے بعد سورہ فاتح آپ اونچ عواز میں پڑھتا ہے اس کے پیچھے اللہ اکبر ہوتا ہے اور اللہ اکبر کے بعد پھر درود پڑھنا ہوتا ہے اللہ اس کے بعد پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر اس کے ساتھ رفایدین بھی ہوگا اور اس میں پھر دعا ہوگی میت کے لئے اس میں میت کے لئے دعائیں کریں اپنے لئے دعائیں کریں اور پھر چوتھی تکبیر ہوگی اور چوتھی تکبیر کے بعد ہی سلام پھیر دیا جائے گا تو یہ طریقہ ہوتا ہے نماز جنازہ کا اور نماز جنازہ کی تکبیرات کا حدیث نمبر سات سو اناسی ابن دیل میں جو بیت المقدس میں رہتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس کی تلاش میں مدینہ میں ٹھہرے انہوں نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو مکہ کی طرف جا چکے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے مکہ آنے پر پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر بن آس جو ہیں تائف کی طرف روانہ ہو چکے ہیں وہ ان کی تلاش میں تائف چلے گئے اور انہیں ایک کھیت میں پا لیا وہ ایک قریشی آدمی جو کہ شراب نوشی میں بدنام تھا اس کے ساتھ چل رہے تھے دونوں نے ایک دوسری کی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اب وہ کہتے ہیں جب میں انہیں ملا تو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا عبداللہ بن عمر نے پوچھا کون سی چیز تجھے یہاں لے آئی تو کہاں سے آیا میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا کیا واقعہ بتایا کہ میں آپ کی تلاش میں پہلے مدینہ گیا مدینہ میں جانے کے بعد مجھے پتک پکا چلا کہ آپ مکہ آ چکے ہیں میں مکہ گیا وہاں سے مجھے پتا چلا کہ آپ تائف آ چکے ہیں میں آپ کے پاس تائف آیا اور تائف میں آکے میں نے آپ کو ڈھونڈا تو مجھے اب آپ ملے ہیں تو یہ تو انہوں نے بتایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں پھر انہوں نے اس بات کا جواب یہ سوال کیا کہ کون سی چیز تجھے یہاں لے آئی میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور پھر سوال کیا عبداللہ بن عمر کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کے بارے میں کچھ فرماتے سنا تھا یہ تھا اصل مقصد کہ میں مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سنا تھا میں اس حدیث کی تلاش میں میں اس علم کی تلاش میں پہلے مدینہ گیا حالانکہ وہ کہاں رہتے تھے بید المقدس میں اور بید المقدس کا اور مدینہ کا تھوڑا فاصلہ نہیں ہے کافی زیادہ فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے تقریباً آپ یوں سمجھے آج کل کے حساب سے کوئی پانچ چھ گھنٹوں کا آج کل کی ڈرائیو کے حساب سے تو پہلے بید المقدس سے مدینہ آئے مدینہ سے مکہ آئے مکہ اور بید المقدس کا فاصلہ گیارہ سو کلومیٹر کا ہے پھر مکہ سے تائف کی طرف آئے اور تائف میں ان کو وہ ایک قریشی کے ساتھ ملے جو کہ شراب پینے میں بدنام تھا اور یہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں بید المقدس سے آیا ہوں اور آپ کی تلاش میں پہلے مدینہ گیا پھر میں پہلے مدینہ گیا پھر مکہ گیا پھر میں تائف آیا ہوں اور مجھے آپ سے کیا کام ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب کے بارے میں سنی تھی اب عبداللہ بن عمر بیناس نے کہا ہاں یہ سن کا قریشی نے اپنا ہاتھ کھینچا اور چلا گیا وہ شرابی شراب میں بدنام تھا تو اس نے اسے جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے وہاں سے سمجھے دڑکی لگا دی ان کا ہاتھ چھوڑا اور باگ گیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ میری امت کا جو آدمی شراب پیتا ہے چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو یہ حدیث سننے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا تھا آج دیکھیں ہمارے لیے حدیث کا علم کتنا آسان ہے آپ یہاں بیٹھی ہیں دنیا جہان کا علم آپ کو مل جاتا نہ صرف علم ملتا ہے بلکہ اس کی تشریح اور ترغیب بھی آپ کو ملتی ہے تو مسئلہ جو پتالت چلا آپ کو وہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے شراب پیئے اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوتی شراب ام الخبائس ہے تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہے اور وہ اس کے ساتھ جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کا بھی اثر جاتا رہتا ہے اب یہاں پہ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوتی تو نماز قبول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے قبول ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے عجر اور سواب ملنا اور دوسرا معنی ہوتا ہے فرض کا ادا ہو جانا فرض کے ادا ہونے سے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ کا فرض ادا ہو گیا تو آپ کو سزا نہیں ملے گی ورنہ اگر آپ نماز نہ پڑھتے تو آپ کو دوزخ کی سزا ملتی میں آپ کو بتاؤں دوزخ میں جانے کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا ہے اور یہ بات قرآن مجید میں ہے سورہ مدسر میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے ما صلتا کن فی سکر تمہیں دوزخ میں کس نے ڈالا تو دوزخ کی جواب دیں گے لم ناکو من المسلین ہم نماز نہ پڑھتے تھے دوزخی یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو دوزخ میں سب سے پہلے جو چیز لے جاتی ہے وہ نماز نہ پڑھنا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو نماز کا قبول ہونا ہے اس سے کیا مراد ہے پہلا مطلب اس کا ہوتا ہے نماز کا عجر اور ثواب ملنا اللہ کی رضا حاصل ہونا اللہ کی رضا مندی ملنا اور دوسرا مطلب ہوتا ہے فرض کا ادا ہو جانا یعنی وہ جو دوزخ میں جانے کی سزا تھی وہ نہ ملی تو لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو وہ سزا تو نہ ملے گی جو کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ملتی لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے جو عجر اور ثواب اور اللہ کی رضا مندی ملنے تھی وہ اس کو نہیں ملے گی حدیث نمبر سات سو اکاسی عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کے دوبر یعنی مقد کے پاس پھونک مارتا ہے کوئی آدمی تب تک سلام نہ پھیرے جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے اب شیطان کو پتا ہے کہ نماز کتنا بڑا خزانہ ہے لہٰذا وہ اس میں ڈاکہ مارنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اور اس کا طریقہ ایک نہیں ہوتا اس کے بشمار طریقے ہوتے ہیں اسے پتا ہوتا ہے اگر اس شخص نے نماز اچھی پڑھ لی یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا یہ جنت کے قریب ہو جائے گا یہ دوزف سے دور چلا جائے گا اس لیے شیطان نماز جی کو بسوسے ڈالتا ہے اس کے دل میں مختلف خیالات آتے ہیں اس کو خوشو خضو سے ہٹا دیتا ہے اور ایک اور طریقہ جو وہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مقد میں یعنی اس کی پیٹھ میں پھونک مارتا ہے اور اس پھونک مارنے سے ہوتا کیا ہے انسان کو باز وقت بسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید میرا بزو ٹوٹ گیا ہے تو لہٰذا یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے انسان کو نماز سے بگانے کا انسان کو خیال آئے گا میرا بزو ٹوٹ گیا وہ نماز توڑ دے گا وہ نماز توڑ دے گا اس حد تک شیطان انسان کو نماز سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تب تک نماز کو نہ توڑا کرو جب تک کہ واضح طور پر تمہیں ہوا خارج ہونے کی آواز نہ آئے یا بو نہ آئے یعنی تمہیں یقین ہو جائے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے یا تو اس کی تم آواز سن لو یا تمہیں بو آ جائے صرف شک کی بنا پر اپنی نماز کو نہ توڑو یہ شک تمہیں شیطان ڈالتا ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیڑ میں گڑ گڑ ہو رہی ہوتی ہے گیس کی وجہ سے اور ان کا خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں آپ کو بتاؤں وضو تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک یقین نہ ہو جب تک یقین نہ ہو آپ کو یقین ہو گیا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تب آپ اپنی نماز چھوڑ دیں جب تک شک ہے وضو نہیں ٹوٹے اور اسلام کا جو یہ رویہ ہے کہ شک پر کسی چیز کی بنیاد نہ رکھو یقین پر بنیاد رکھو یہ رویہ زندگی کے تم باقی معاملات میں بھی ہے مثال کے دور پر کسی شخص کے بارے میں یہ شک ہے کہ شاید اس نے میری بھلا چیز اٹھا لی ہے تو آپ جب تک یقین نہ ہو جائے آپ اس پہ الزام نہ لگائیں اسی لیے ملزم اور مجرم دو علیہ دا علیہ دا اسطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں ملزم کا کیا مطلب ہوتا ہے اس شخص پر صرف عمی الزام لگایا گیا ہے اور مجرم کون ہوتا ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا تو شک کی بنا پہ کچھ نہیں ہوگا جو کچھ ہوگا وہ یقین کی بنیاد پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمیں آسانی دی ہے کہ اگر وضو کے بارے میں شک ہے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ہوا خارج ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جی میری شلوار گیلی ہو رہی ہے جب تک یقین نہ ہو تب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا مطمئن رہی ہے نماز پڑھتے رہی ہے یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو کہ آپ کو وہ ڈال کے نماز سے ہٹانا چاہتا ہے حدیث نمبر سات سو چوراسی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور مسجد میں جو عورتیں موجود تھیں ان کے پاس آئے ہیں یہ بھی حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ خواتین مسجد میں موجود ہوتی تھی اللہ کے سوچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور ان عورتوں کے پاس آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو میں نے عقل اور دین میں ناکس ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند آدمی پر غالب آنے والا اور کوئی نہیں دیکھا اب یہ دیکھئے بڑے ہی معنی خیز الفاظ ہیں یعنی تم عورتیں ویسے تو اپنی عقل میں بھی ناکس ہوتی ہو اور دین میں بھی ناکس ہوتی ہو لیکن تم ایک عقل مند اور محتاط آدمی کی مت مار دیتی ہو واقعی عورتیں مت مار دیتی ہیں نا ایک بڑے سمائیدار آدمی کی بھی اس کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں بولو لگاتی ہو کی نہیں لگاتی کہ حقیقتاً عورت جو ہے ایک بڑے اکلمند آدمی کو بھی اپنے پیچھے لگا لیتی ہے تو اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو میں نے اکل اور دین میں ناکس ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ اکلمند آدمی پر اور محتاط آدمی پر غالب آنے والا اور کوئی نہیں دیکھا اور میں نے قیامت میں کے دن جانم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی لہٰذا تم اللہ کی قربت حاصل کرو جتنی کر سکتی ہو کیسے قربت حاصل کرو صدقہ کر کے دو باتیں آپ نے بتائی ایک تو میں نے دیکھا کہ تم اکل اور دین میں ناکس ہونے کے باوجود اکلمند اور محتاط آدمی کی اکل پر غالب آ جاتی ہو اس کی معتمات دیتی ہو اور نمبر دو میں نے تمہیں دوزخ میں زیادہ دیکھا ہے تو اس لیے اللہ کی قربت حاصل کرو اور صدقہ کیا کرو جتنا کر سکتی ہو اب عورتوں میں عبداللہ بن مسعود کی بیوی بھی موجود تھی اس عورت نے کہا یعنی عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے سوال کیا اے اللہ کے سوال ہمارے اندر دین اور عقل کی کیا کمی ہے آپ نے فرمایا میں نے دین کے نقصان کی جو بات کی وہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو حیث آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے مطابق نماز پڑھنے سے رکی رہتی ہے اس سے دین میں کمی آتی ہے کیا خیال ہے ہر مرد جو ہے وہ مہینے کے تیس دن نماز پڑھتا ہے جبکہ عورت مہینے کا ون تھرڈ یا ون فورت نماز نہیں پڑھتی کیا خیال ہے مرد کا دین کامل ہوا اور عورت کا دین ناقص ہو مرد روزے بھی پورے رکھتے ہیں عورتیں روزے بھی ان دنوں میں چھوڑتی ہیں باقی روزوں کی قضاء کی اللہ کے نبی نے حکم دیا لیکن نماز کی قضاء کا اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا بہرحال عورتوں کے دین میں کمی تو ہو گئی اس وجہ سے اور عقل کا نقصان یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ایک مرد کی گواہی برابر ہے دو عورتوں کی گواہی کے تو یہ عورت کی عقل کا نقصان ہے اب آپ کو یہ تکلیف ہوگی کہ جی عورتوں کو کہہ دیا کہ یہ عقل میں کام ہوتی ہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو عورتوں کی گواہی ہے قرآن مجید میں ہے کہ جب کاروباری معاملات ہوں تو ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہوگی اب کاروباری معاملات کا تعلق مرد کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جن معاملات میں جو معاملات عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہاں پہ عورت کی گواہی جو ہے وہ ایک ہی کافی ہوتی ہے حالانکہ اگر دو گواہی کا حساب لگایا جائے دو مردوں کی گواہی کا تو چار عورتوں کی گواہی چاہیے لیکن جو معاملات عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی پر بھی عمل کیا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں جب بچہ بیدہ ہوتا ہے یہ معاملات اب عورتوں سے مطالق ہیں اب اس وقت بعض اوقات بچہ مردہ بیدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات بچہ پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد فوت ہو جاتا ہے اگرچہ وہ بھی زندہ تو نہیں رہتا لیکن اس چیز کا کو کلیر کرنا کہ آیا وہ مردہ بیدہ ہوا تھا یا پیدا تو زندہ ہوا تھا لیکن بعد میں فوت ہو گیا اس سے براست کے مسائل میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان معاملات میں اکیلی عورت کی گواہی بھی کافی ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ایک شخص جو تھے ان کے پاس ایک عورت آئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے اب یہ معاملہ عورت کا ہے عورت اگر جس کو دودھ پلاتی ہے ظاہر ہے یہ خاص اس کا میدان ہے اسے وہ بچہ کبھی بھی نہیں مولتا تو وہ صحابی اب پریشان ہو گئے اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس عورت نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے مطلب کیا تھا کہ اب تم دونوں رضائی بہن بائی ہو اور رضائی بہن بائی بھی سگے بہن بائیوں کی طرح ہوتے ہیں ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی حالانکہ ان اس جوڑے کے تین بچے بھی تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ فرمایا اور آپ نے ان دونوں کو علیہ دا کر دیا تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بات پر آپ یہ نہ سوچیں کہ عورت اپنی اکل میں ناقص ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ عورت کی اکیلی کی گواہی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کیا ہے فرق صرف دائرہ کار کا ہے فرق دائرہ کار کا ہے عورت جذباتی ہوتی ہے اور جذباتی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات حقائق کو اتنی کلیر نہیں دیکھ پاتی جتنی کلیر لی مرد دیکھ پاتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں راستے میں لڑائی ہو رہی ہو ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہو ایک مرد اگر آئے گا تو وہ اندازہ لگائے گا کہ کیوں دوسرے کو مار رہا ہے لیکن ایک عورت آئے گی جس کو مار پڑ رہی ہوگی اس کے ساتھ ہم دردی ہوگی ہائے ہائے بیچارے کو دیکھو جی خون نکل رہا ہے وہ یہ نہیں سوچے گی کہ اس کو مار کیوں پڑ رہی ہے جذباتی ہے نا تو جذباتی ہونے کی وجہ سے اس کو اس سے ہم دردی ہوگی حالانکہ مرد کا سوچنے کا انداز فرق ہوتا ہے مرد دور اندیش ہوتا ہے مرد جذباتی ہو کر نہیں سوچتا تو یہ عورت کی عقل کی کمی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے ویسے یہ جذباتیت جو ہے یہ عورت کے جو دائرہ کار ہیں اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے مثلا اگر عورت جذباتی نہ ہو تو بچے کو کیسے پالے وہ بچہ جو ساری رات عورت کو جگاتا ہے ساری رات الٹیاں کرتا ہے اور پوٹیاں کرتا ہے اور عورت اسے ہی چوم رہی ہوتی ہے جس نے اس کی نیند خراب کی ہوتی اب مرد اتنا عقل مند کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے بچے کے ساتھ وہ رات گزارے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ تم صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہیں دو زخمیں زیادہ دیکھا ہے ایک اور حدیث میں آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ ایک تم لانت ملامت زیادہ کرتی ہو اور تم شوہر کی نشکری کرتی ہو تو لہٰذا صدقہ کیا کریں تاکہ یہ جو جذباتی ہونے کی وجہ سے عورت اپنی زبان کا غلط استعمال کر بیٹھتی ہے اس کا کچھ مداوہ ہو سکے اس کی کچھ خرابی دور ہو سکے اور اپنی اس کمزوری کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنی زبان کو ان موقعوں پر روکنے کی کوشش کریں جو اصل حل ہے اپنی زبان کو ان موقعوں پر روکنے کی کوشش کریں اب اس حدیث سے آپ کے سامنے کئی مسائلہ آگئے میں نے جو اس موقع پر آپ کو مسئلہ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حائزہ کو نماز معاف ہے حائزہ نماز نہیں بڑھتی دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ جو لانت ملامت کرنا ہے اور شوہر کی ناشکری کرنا ہے یہ قبیرہ گناہ ہیں جو کہ خواتین کو دوزخ میں لے جاتے ہیں تو خواتین دوزخ میں جانے والے ان امور سے بچیں اور تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کا حل بھی بتا دیا ہے تو صدقہ بہت کیا کرو تم صدقہ کروگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا غصہ تم سے تھنڈا ہوگا اور تمہارا یہ گناہ جو ہے شاید اس کی وجہ سے معاف ہو جائے تو لہٰذا خواتین جو ہیں ان معاملات میں محتاط رہیں اور صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں اللہم سوالے علی محمد وعلی محمد کما سوالے تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید مولای صلی واسلی دائیما آبادا عالی حبیب بکا خیر خلق کل مولای صلی واسلی دائیما آبادا عالی حبیب بکا خیر خلق کل مولای محمد سید الكونین والثقال محمد سید الكونین والثقال والفريقین من عرب ومن عجم مولای صلی واسلی لگا من دائیم دائیم حبیب